موسیقی اسلام علیکم آج کی ہماری انجویو سیریز میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کوئی عام پاکستانی نہیں وہ ایک ایسے محب وطن پاکستانی سیویلین ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے بلند محاذ جنگ پر وطن کے دفاع میں حصہ لیا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں سیاچن کے محاذ جنگ کی یہ اب تک کہ وہ واحد پاکستانی سیویلین ہیں جنہوں نے سیاچن کے محاذ پر پاکستان آرمی کے ساتھ سرف کیا ہے اور یہ اب تک کہ وہ واحد پاکستانی سیویلین بھی ہیں جنہیں یہ خدمات سر انجام دینے پر حکومت پاکستان کی طرف سے آرمڈ فورسز ماؤنٹینرنگ بیچ اور سیاچن وار میڈل دونوں دیے جا چکے ہیں صرف یہ ہی نہیں یہ 1998 css میں second position holder بھی ہیں اور کئی سال سے federal, provincial اور district level governments کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ Director General, National Institute of Management Faculty Member, National School of Public Policymaking Deputy Secretary General of Pakistan Commission for UNESCO Secretary to Government of Gilgit Bultistan Managing Director, CEO of Tourism Development Corporation for Punjab Additional Secretary Education for Government of Punjab National Project Director, Halal Certification System in Pakistan اور اس کے علاوہ پاکستان کے کئی قلیدی عودوں پر کام کر چکے ہیں یہ کئی خطابوں اور آرٹیکلز کے مصنف ہیں اور کئی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں یہ مارچنگ بینڈز فور پیس کے چیرمن بھی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی محنت اور کابشوں کے پیش نظر انہیں کئی عزازات نوازے جا چکے ہیں ان کا نام ڈاکٹر ساد ایس خان ہے آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا اور سر آپ واقعی آپ ان دنیا کے چند انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک چھوٹی سی زندگی میں اتنا کچھ کیا کہ مطلب ہر فیلڈ میں کوئی ایسی فیلڈ سرویس نہیں ہے جس میں آپ نے سرڈ نا کیا ہو یہ ریل سورس اک موٹیویشن سر آج ہم سیاچن پہ تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ آپ میں نے ریٹ کیا آپ کے بارے میں تو مجھے پتہ لگا کہ آپ واحد پاکستانی سویلین ہیں جنہیں پاکستان آمد فورسز مانٹین ارنگ بچ اور سیاچن والمیدل دونوں ملے گئے تو سر آپ کو مہا پہ جانے کا اتفاق کیسے ہوا بیسیکلی یہ سیول سرویس ٹریننگ کا ایک حصہ تھا ہمارا جو ہے میرا سی ایسیس بیچ جو تھا وہ اصل میں نائنٹین نائنٹی ایٹ ہے لیکن وہ کسی وجہات کی وجہ سے ایک کوٹ لیڈیگیشن کی وجہ سے اس کے خلاف سٹے تھا اور اصل میں ہوتے ہوتے ہمیں نائنٹین نائن ہو گیا جسے ہم نے سیول سرویس کے سی ایسیس کے پیپل دیا نائنٹین نائن ہی وہ یئر ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان انڈیا کی ایک لڑائی ہوئی تھی جسے کارگل کی وار کہتے ہیں اگرچہ وہ کارگل کے شہر کے بارے میں تھی لیکن بارحال وہ نورڈن ایڈیا کے تمام جو ہوت فلیش پوائنٹس تھے جو وار زون تھا اس میں لڑی گئی جس میں سیاد چین بھی شامل تھا اور سیاد چین کیونکہ نائنٹین نائنٹی فور سے پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹڈ ہے اور کارگل میرائی کی وجہ ہی یہی تھی کہ سیاد چین پہ انڈیا کی سپلائی لائنز جو ہیں وہ بلوگ کی جا سکے وہ جاندے کے اتفاق کیسے ہوا وہ ایسے ہوا کہ سیبل سرویس کی ٹریننگ میں جس میں یہ ایک لازمی انصر ہوتا تھا ملٹری اٹیچنٹ ایک زمانہ تھا جب انیس سو پہنسے کو جنگ اور اس کے آس پاس پاکستان کے ہر سیبل سرونٹ کو سی ایس پی افسر کو اپنی سیبل سرویس اکیڈمی لہور ٹریننگ کے علاوہ ایک فل ٹرم جو تھی پی ایم ایک آکول کی چار ڈرمز میں سے وہاں پہ کمپلیٹ کرنی پڑتے ہیں پھر آہستہ آہستہ حالات جس سے پاکستان انڈیا کے میں اتنا تناؤدہ رہا ہے یہ کم ہو کے تین ماہ رہ گیا پھر جیسے کہ ہم لوگ آئے تو یہ چاند ہفتوں پہ رہ گیا اور اب میں نے سنائے کہ اب کم ہوتے ہوتے ایک ہفتے پہ رہ گیا یعنی اب جو ٹریننگ ہوتی ہے سیبل سرویس اکیڈمی والٹن نے اس میں سے صرف ایک ہفتے کی اٹیچمنٹ فوج کے ساتھ ہوگی ہمارے دور میں جیسے میں نے ارس کیا یہ فوجی اٹیچمنٹ کافی لبی ہوتی تھی اور اس کا جو ہے وہ ٹریننگ میں ایک وزن ہوتا تھا ایک ویٹ ہوتی تھی تو جس وقت ہم لوگ سیبل سرویس اکیڈمی میں تھے تو کارگل وار بھی نہیں نہیں کی کارگل وار پہ تو خیر سیس فائر ہو چکا تھا جیسے کہ ہم سی ایسے میں گئے لیکن سیاچین پہ جو کانفلیگریشن تھی جو جھڑپیں تھی ہماری اور ایک مخالف پلکی وہ جاری تھی وہ جب سیبل وہ ایک الوکیشن ہوئی کہ جی فلان آفیسر فلان یونٹ کے ساتھ جائے گا فلان فلان کے ساتھ آئے گا تو ایک لسٹ ہمیں مل گئی اور وہ سرکولیٹ ہو گئی تو زارے دناندبین فیصد لوگ جو ہمارے قومن میں ٹوٹل دو سو چار آفیسرز تھے پروڈیشنرز تھے جو لیرے تربیت افران کو پروڈیشنر کہا جاتا ہے تو وہ بس لسٹ بن گئی کہ فلان جو ہیں وہ فلانی ریجمیٹ کے ساتھ چولستان ڈیزٹ میں ہوں گے فلان فلان لہور کینٹ پہ ہوں گے وغیرہ تو پورے پاکستان میں نے یہ سوچا کہ اس وقت شاید پاکستان کو ضرورت ہے جس وقت تبھی جو وارفرنٹ ہے اور ہوت ہے تو میں نے انفرادی طور پر میرا اپنا انیشیٹیو تھا میں نے ایک لیٹر لکھا انسپیکٹر جنرل ٹریننگ ان ایویلویشن جو فوج میں ٹریننگ اور یہ تمام عاملات کے ہاتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہم ٹرینیز تھے سیویل سرویس اکیڈمی میں سو پروپر چینل کیونکہ سرکاری افسر کو ریکنائیز چینل کو وائلیٹ نہیں کر سکتا اپنے ڈریکٹر جنرل اور سیکٹری اسٹیبلیشنن کے طور پر کہ اگر میرے کی اٹیشمنٹ ہونی ہی ہے تو مجھے کسی پیسپل جگہ جگہ جو وارت ہونے جہاں پر ایکٹی فائٹنگ ہو لیا ہے مجھے بھیجائے جائے کیونکہ ایسی مثال شاید ان کے پاس پہلی شاید کوئی نہ ہو اور شاید اس کے بات بھی کوئی نہ تھی تو اس بات پہ مجھے بتایا گیا اور ڈریکٹر جنرل ہوتا ہے امور حکومت کیلئے ہوتا ہے لیکن آپ نے اب یہ ریکویسٹ کر دی ہے تو اس پہ غور کیا جائے گا تو بعد میں فیصلہ میرے حق میں نکلا اور مجھے اطلاع ملی کہ مجال ایسورٹی نے کمپیٹنٹ ایسورٹی نے میری ریکویسٹ مانت لی ہے مجھے وارزون میں جانے کی اجازت دی جائے گی بشرت ہے کہ میں دو شرائط بھولی کروں ایک تو یہ ہے کہ تحریری حلفیہ بیان حلفی جمع کر آؤں مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا میں اپنی ملزی سے جا رہا تاکہ بعد میں کوئی حکومت پاکستان کو یا کسی ادارے کو بددام نہ کر سکے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک وسیعت لکھ کے دینی ہے کہ اگر شہادت ہو جائے کیونکہ وہاں پہ لالے لڑائی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ جو معافضہ وغیرہ ملتا ہے شہدہ کے لوائکین کو تو وہ کس تدیب میں تقسیم کرے وہ دونے شرائط میں نے فلفل کی اور مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جوانی میں بیس کی دہائی میں وسیعت لکھنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا جانگ میں انڈیا کی یا کسی اور ملکی گولیاں چل رہی ہو تو بہت بات کی بات ہے پہلی دفعہ موت کو سیریسلی سوچنا اور اس کو ضبط تحریر میں لانا اور اس کو سرگاری طور پر جمع کرانا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ that is a reality جو ایک حقیقتوں میں سے ایک ہے جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی تو وہاں پہ پہ میری تائیناٹی جو ہے وہ FCNA Post Command Northern Areas جو Northern Areas کی کمانڈ نے ادھر ہوئی جنہوں نے فردر مجھے 3 Northern Light Infantry بیٹالین کے ساتھ پوزیشن کیا اور میری پلیسمنٹ 3 NLI کے ساتھ ہو گئی 3 NLI میں پھر یہ تھا کہ میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے وارزورن میں بھیجا جائے تو کیونکہ حکامِ بالا سے انہیں ہدایت تھی کہ میری درخواست قبول ہو چکی ہے تو میری یہ درخواست مان لے گئی تو ہماری جو سب سے ٹف پوز تھی جو AOR کہتے ہیں ہر بیٹالین کا AOR Area of Responsibility ہوتا ہے وہاں پہ غالباً ہماری سب چار ریجومنٹس تھی 5 NLI 3 NLI 8 سن دوچھر پس پنجاب تو ہمارا جو AOR اس میں جو سب سے ٹف جو پوز تھی وہ بلال پوز کہلاتی تھی وہ 21,000 فٹ کی بلندی پہ تھی اور آپ کو بتاتا چنہوں کہ ماؤٹ ایبریس بھی 29,000 فٹ کی بلندی پہ 21,000 فٹ کی بلندی ایک اچھی خاصی بلندی ہوتی ہے اور جس پہ عام انسان کا یا ہر انسان کا پہنچنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تک چڑھتے پہ سانس چڑھ جاتا ہے آسیجن کم ہوتی ہے بلکل امودی ہوتی ہیں جن کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے جو اپنے پورے وزن اصلے کے وزن اور جو سامان میں رسد ہوتا اس کے وزن کے ساتھ کوئی آسان کام نہیں ہوتا بلال پوسٹ میں نے اپنی خدمات سر انجام دی تو بعد بفوجی قرآنین کے تحت کیونکہ انیس ازار فٹ کی بلندی سے اوپر باوردی سرف کرنے پہ عام فورس مانٹین ملتا ہے اور کسی بھی جنگ پہ سرف کرنے سے اس جنگ کا میڈل ملتا ہے جیسے انیس مجال اتھارٹی نے سیاشن وار میڈل اور آرم فورس مانٹین رنگ بیج دونوں اتا کی ہیں اور میری دانش کے مطابق میں اب تک اکلوتا سیویلین ہوں پاکستان کی تاریخ میں جس دونوں ازارات آج پاکستان کی طرف سے آتا جی بالکل سر جی جو انسپائرنگ ان موٹیویشنل سٹوری سر جو سیاشن ہے بسیقلی وہ دنیا کا ایلٹیٹیوٹ کے حساب سے سب سے اونچا اور سب سے تنس وار زون ایری ہے سر وہاں پہ انڈیا اور پاکستان کی تینشن ایکشلی ہے کس بات پہ یا پہ وہاں پہ ایکچوال تینشن کی جو ریزن تلاف ہے بنیادی طور پہ کیونکہ پورا کشمیر ہی تنازع ہے اور کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر پہ ہم ایک ہمسایہ ملک کے قبضے کو قانونی اس کی حصیت تسلیم نہیں کرتے حکومت پاکستان جو ہے مارا موقف یہ ہے کہ پورے کشمیر میں اقوام میں زدہ کی قرارداد کے مطابق تسوہ پہ رائے یا پلائے سائد ہونا چاہیے تھا اور اگر نہیں ہوا تو وہ جانا چاہیے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے ان کے عوام کی انہوں کو مطابق حال ہو کشمیر کے مسئلے کے زیل میں کئی مسائل پیش آ گئے جس میں لائن اف کٹرول کی ڈیٹرمینیشن تارگل وار اور سیاجن کا کانپک شامل ہے سیاجن جی گلیشئر کا نام برس کے بہت بڑے تودا اسے گلیشئر کہتے ہیں اور سیاجن گلیشئر دنیا کا سب سے بڑا گلیشئر آؤسائی کیونکہ جو بڑے بڑے گلیشئر ہیں وہ نورس پول پہ ہیں آرکٹک سی میں اور یا ساؤتھ پول پہ ہیں انٹارکٹک کے بڑے عظم میں آؤسائی پولر ریجن دنیا کا سب سے بڑا جو گلیشئر ہے وہ سیاجن کہلاتا ہے سیاہ مکامی زبان میں کالے کو کہتے ہیں سیاہ کو بلیک کلر کو اور چن جو ہے گلاب کو کہتے ہیں تو وہاں کے علاقے میں ایک سیاہ گلاب مشہور ہے جس کی وجہ سے علاقے کے نام سیاہ چین ہے اور یہ گلیشئر ہے جس پاکستان اور انڈیا کا جو جو جیسے میں نے آپ کو بلال پوست کی ہائیٹ بتائی کہ 21 ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے سطح زمین سے تو مخلق پوستیں جو ہیں ہماری اور مخلق ملکی وہ بہت altitude پہ ہیں اور وہاں تک اقوام مجیدہ کے انسپیکٹرز کا جانا اس دور میں ممکن تھا آج سے پہلے اور ہائی altitude ہیلی کپٹرز کی بھی اتنی ریلیابیلیٹی نہیں تھی کہ وہ دھند میں خدا نخص گرہش نکل جائے اس لئے یہاں پہ انہوں نے نقشہ تھا اس میں ایک فیزیکل تو اس کو لائن نہیں برا کر سکے تو نقشے میں لائن برا کی جس میں نج نائن نائن فور جو اس سے لے کے چائنہ کے بارڈر تک نورس میں پیپر پہ لائن برا کی گئی جو کہ اصل میں کہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا اختلاف ہے ہم ہمارے نسلیق جو لائن آن گراؤن ہے اس کے تحت سیاچین گلیشئر جو ٹوٹلی پاکستان کے پاس آتا ہے ایک ہمسائے براکستان جس کی جس کی جس کی جس ہماری مسلیف آج وہاں پہ بہادری سے سیاچین گلیشئر کے ایک 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 دنیا کے جیسے اپنے نکاح ایک 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 بیٹل فیل ہے اس سے اوپر دنیا میں اس وقت اس بلندی سے اوپر پوری دنیا پورے پورے سیاچین سیاچین کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ افسروں اور سپائیوں کی مومی زندگی کس طرح گزرتی ہے دیکھ کیونکہ ہم ایک سیول افسر تھے ہم تمام دوست دو سو جار لوگوں پہ بیچ تھا ہم نے سیول سرویس اکیدمی سے سیول سرویس میں سوال کیا ہوتا اگر میں نے اسکری زندگی خود نہ دیکھی ہوتی کیونکہ جو اسکری زندگی میں مشکلات ہیں ہماری سیول سرویس کی زندگی میں اگر ہیں بھی تو اس نویت کی نہیں ہے ہماری اور نویت کی سیاسی پریشر اچانک ایسی بن جانا سٹینڈ لینے پہ مسائل ہونا جو ہو سکتا ہے لیکن جو ملٹری زندگی ہے اس کا ایکس بوئیس مجھے وہاں پہ حاصل ہوا اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو میرے زندگی میں یہ تو تھا کہ جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو ہو سکتی ہے زندہ بھی واپس آسکتی ہیں وہ ظاہر ہے زندگی کا حصہ ہے جنگ میں موت وحیات کا تو اچھنا پتا نہیں ہوتا ہے بیسے بھی زندگی میں پتا ہوتا لیکن جنگ میں تو خیال نہیں پتا گانچے کا جو کپیٹل ہے خپلو وہاں پہ برگیڈ ہیٹ پورٹر صاحب وہاں پہ جیپ میں پہنچے تو کافی تھک چکے تھے کیونکہ اس دور میں اسلام وقت سے گلگت تک سفر اور لاہور سے اسلام وقت کا تقریبا چھے گھنٹے کا ہوتا تھا اسلام وقت مزید جوپ سکھنٹے ہوتا تھا گلگت پہنچتے ہی پتہ چلا کہ سپسو کے لئے نکل سکھنٹے تھے پہلے تو وہی پہ اندازہ ہو گیا کہ فوجی زندگی میں چالیس بیالیس سکھنٹے بھی کٹھا سفر کرنا پڑتا ہمیں پہلی دفعہ کرنا پڑ رہا تھا وہاں پہ جس میں نے سوچا کہ اگلے دن وہاں پہ آرام کا موقع ملا چار پانچ کھینٹے اور آگلے دن ہم نے مہاز پہ جانا تھا جو بیٹر لائن تھی خیال تھا آپ جیپیں لے کے جائیں گی تو پتہ یہ چلا کہ اس سے آگے خرچر بھی نہیں جا سکتا ہے اس سے آگے فیزیکلی کیونکہ امودی چڑھائی ہے تو رستیوں کے ذریعے کو چڑھنا ہو جب ہم وہاں پہ 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 اسکری زندگی کا صحیح سمجھ آیا کہ افسر اور جوان میں کوئی فرق نہیں تھا ہمارے فوج موجود ہوتے تھے کیونکہ مجھے بھی ہم جو سیول افسر جاتے تھے کیپتان کے ازادی رینک لگتے تھے افسر اور جوان کٹی ایک کی مرچے میں ہوتے تھے جس میں کوئی کوئی پرائیویسی ویرہ کا کوئی انسر نہیں ہوتا تھا سردی منفی بائیس منفی روٹین میں ہوتی تھی رننگ وارٹر کا کوئی نظام نہیں تھا آپ مود ہونا ہے شیف کرنا ہے واش روم یا ٹوائلٹ سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا پانی بہت بڑی لکشری ہوتی تھی مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم پانی کتنا ضائع کرتے ہیں دو جگہ جہاں پہ چاروں طرف پانی ہوتا ہے وہاں پانی بہت بڑی لکشری ہوتی ہے اگر کسی پیاری جہاز میں پانی ختم ہو جائے حالان کہ چاروں طرف سمندر پانی پانی ہے لیکن پینے کے قابل نہیں ہے اور یا کسی گلیشئر پہ پہاڑ پہاڑ پانی ختم ہو جائے بچاروں طرف آپ پانی ہے لیکن وہ برف مجمد ہے اور اسے پگلانا اور اس بلندی تک فیول لگنیاں پہنچانا وہ بھی اتنا آسان کام نہیں پانی کی راشننگ ہوتی تھی جس میں پینہ بھی ہے اور طہارت بھی کرنی ہے اور مو حاک بھی دھولے جائے اور سالن بھی پانی 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 باوجود پانی کی بھکت کاندازہ ہو اور فکس ریٹ پہ بوتل ملا کرتی تھی پانی کی اس میں اینرجائیل ڈرنک ہوتا تھا وہ ڈرنک ڈالا جاتا تھا تاکہ شوگر لیول جو ہے اس حالات میں اوکسیجن کی کمی میں شوگر لیول کم نہ ہوتی اور کیونکہ اوپر آکسیجن بھی کم ہوتی ہے اور وہ شوائیں بڑی ڈریکٹ ہوتی ہیں سن برن کا ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ ناک پہ چہرے پہ یا ماتے پہ یا کسی بھی جگہ ایک دم ایستر سکن ڈال جاتی ہے کیونکہ سورج کی شوائیں برف کبھی دیکھی اور جو فیزیکل ڈسکومفرٹ تھا اس کے بعد سے مجھے احساس ہو گیا کہ جو ہر ادارے پاکستان کے لیے اہم ہے اگر ڈاکٹر نہ ہو تو کوویڈ نائنٹین سے مقابلہ مشکل ہو جائے اگر فوج نہ ہو تو انڈیا سے مشکل ہو جائے اگر سیول سرویس نہ ہو تو پاکستان کے اپنا لائنسورسمنٹ نہ ممکن ہو جائے لیکن بارحال اپنے ادارے کے مسائل تو ہر کو پتا ہوتے ہیں لیکن پہلی دفعہ جو ہے وہ فوج کی زندگی کی تلقیاں جو ہیں وہ پتا چلیں اور ان کا احترام میں بھی ادافہ ہوا میرے دل میں کہ وہ کس حد تک قربانیوں کے ساتھ وطن سلوٹ کے قابل ہیں جو ہمارے لئے ساری ساری دن ساری ساری رات مورشوں میں گزارتے ہیں alert سر آخری سوال آپ سے یہ کہ کوئی ایسا موٹیویشنل انسیڈنٹ یا لائف چینجنگ انسیڈنٹ جو آپ نے دیکھا ہو یا فیل کیا ہو جس نے آپ کی زندگی بدل یعنی جب آپ سیار چین پہ گئے تو آپ کچھ اور تھے واپس آئے تو آپ میں کیا کیا تبدیلی ہیں واپس اور کھل آسمان دیکھنے کا موقع ملا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ لاہور کراچی اور اسلام باد پشاور اکویٹا میں ہم جو دیکھتے تھے وہ آسمان نہیں تھا وہ ایک پولیشن تھی جس میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ آسمان کہاں ہیں اور گرد کہاں ہیں پہلی دفعہ آسمان کو زیادہ آلودگی فضاء میں موجود ہے کہ رات کو ستارے جو ہیں وہ اتنے نظر نہیں آتے جتنے تو نیچر کو یا گیلیکسی کو صحیح طرح سے دیکھنے کا موقع وہاں پہ ملتا تھا یہاں تک کہ اگر اوپر سے جہاز کھول جائے پیسنجر پلین بھی تو دیر وہ جو لائن اس کی سپید دوئے کی تھی وہ آسمان پہ جیسے برائنگ کی کوپی پہ لائن لگا دی ہو وہ کئی گھنٹے ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا پونے دو گھنٹے تک قائم رہتی تھی اور یہاں پہ ظاہر ہے بڑے شہروں میں کسی کیونکہ لائن نظر نہیں آتی کہ شہر کے اندر پولویشن اتنی ہے کہ آسمان جو پر تو وہ جو نیچر کو قریب سے دیکھا کیونکہ بجلی نہیں تھی پانی نہیں تھا گیس نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا تو ایک تو یہ ہے کہ نیچر کے جو حسن ہے حالان کہ وہ علاقہ تھوڑا دیکھنے کا مقر پانی اور فوڈ کی قدر پہلی دفع ہوئی جیسے کہ آپ کے پاس پانی لیمیٹیڈ ہو تو کس ہوتا ہے دوسرا مجھے اپنے جوانوں کی بہادری پہ بڑا مزا آیا یہ ساری باتیں میری سویٹس میمری خوبصورت ترین یادوں کا حصہ رہ گئے جو ان کے سویٹس اور نورڈن لائٹ انفینتری میں اور یہی ساری چیزیں بسرکلی اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر میں اسے اگر نا جاتا یا جو 22 روڑ عوام میں سے جو ہمارے ایک ایک تین چار یونٹ فورتی ہوتی اس کے لابن نہیں ان کو کبھی ایکسپیرینس کو ہی نہیں سکتی سر واقعی آپ نے صحیح کہ کچھ چیزیں بندہ صرف فیل کر سکتا ہے ایکسپیرینس کرے تو پھر اسے پتا لگتا ہم ایسے انٹریو سنکے تھوڑا اندازہ تو لگا سکتے لیکن ہم فیل نہیں کر سکتے جو آپ نے فیل کیا جو اسی طرح ہمارا انٹریو افتتام چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی آپ سے الازمی کروائے تینک یو بہت شکریہ تینک یو فر انوائید انوائید اللہ حافظ